نمازکہ سی ایس کی نیوز میں آپ سبھی دوستو کہ ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہو دوستو آج ہو گیا ہے دو فروری جو فٹا فٹ بریکنی نیوز نکل کیا رہی دوستو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے فلال چین سے تناہوں کے بیچ بھارت نے رکشہ بجٹ میں کیا بھینکری جافہ سین کھرچ کے لیے ساڑھے چار لاکھ کرون روپے اور آونٹن کیے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ چین اور پاکستان کی خیر نہیں ہیں دوسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہے فلال چین کو سی پی سی کی ستا رہی ہے چنٹا جی ہاں بڑی خبر چین کو سی پی سی کا ہیڈر پاکستان کے جنرل کا بڑا کھلاسہ اس وقت تیسری بڑی اپ ڈیٹ نکل کیا رہی ہے دوستو نیتانیاہو اور پردھان منتری موڈی سے ہوئی بات چیت خاص کر کے آتنکی حملے کے دوستیوں کو سجا دلانے کی پوری طاقت جھوکنے کا سواسن دیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے تیسری چوتھی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو فلال بھارت میں موڈی سرکار کے آئیستھر ہونے کا ڈر کسان آندولن پر چین نے اگلا جہر جیاں چین نے اگلا جہر کیا کچھ بڑی خبر باتیں کہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس بھی چین کو بڑا جھٹکہ دینے کی تیاری میں بھارت میں 5G سمارٹ فون جلد ہی آنے والا ہے جیاں بڑی خبر نوکیا کی تیاری ہے بھارت میں اور اس بیچ امریکہ سے جنگی بیمان F15EX خریدنے کی تیاری میں بھارت وہ بھی آپ کو بتائیں گے سب کچھ خبر جانے گے جہاں پر LAC پر گتیروت کی بیچ بھارتی ہے سینہ کو کر دیا گیا مجبوط اور 20,000 کروڑ سے ادھیک خرچ کریں گے امرجنسی فنڈ کے بیچ اور میمار میں تک تھا پلٹ کو لے کر بھی امریکہ نے چیتاؤنی دی ہے انجام برا ہو گا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے بھارت بھی پوری طریقے سے بنایا ہوئے ہیں تو سب کچھ خبر جاننا بے آج جروری ہے بجٹ کو لے کر بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی پردان منتری موڈی کے انہیں طرط پر پورتہ فروسہ کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سمرتن دسکر اس دیس کی گورو سالی انڈین آرمی کے لیے بھی جہن لکھنا مات بھول گا دوستو دسل پہلی بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے فلحال بڑی خبر نکل کے آ رہے چین سے تناہوں کے بیچ بھارت نے رکشہ بجٹ میں کیا اضافہ سینے خرچ کے لیے چار لاکھ ہٹھتر ہجار کرونڈ روپے گیا ونٹرن کیا جیاں چین اور پاکستان جیسے خوراپاتی پڑوسیوں کی وجہ سے بھارت کو ہر سال رکشہ بجٹ پہ ایک بھاری بھر کم رکم خرچ کرنی پڑتی ہے پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی چین سے ٹکراہٹ کے بیچ ایک بار پھر رکشہ بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے ویتو منتری نرملا سیتا رمن نے سوموار کو ویتو ورز 2020 اور 21 کا بجٹ پیس کر دیا ہے جن میں رکشہ چیتر کے لیے ساڑھے چار لاکھ روپے کا ونٹرن کیا گیا ہے ان میں سے قریب بیس ہزار کرونڈ رکشہ آدھنیکی کرنڈ کے مدد پر بڑھائے گئے ہیں سمباؤتہ پوربی لدھاک میں چائنہ کے ساتھ قائم گتی رود چلتے آدھنیکی کرنڈ کے بجٹ میں بڑھوکتری ہوئی ہے لیکن اس بار رکشہ بجٹ میں بھوت پورب سینکوں کی پنسن کے لیے آونٹیت راسی میں کمی ہوئی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ پنسن دینے والوں کی سنکھیا میں کمی ہونے کی وجہ سے پنسن کی راسی میں کمی ہو سکتی ہے حالانکہ رکشہ منترالے کی طرف سے ابھی اس بارے میں کچھ سپشٹ نہیں بتایا گیا ہے رکشہ بجٹ کے لیے 4 لاکھ کرونڈ روپے کا آونٹن کیا گیا ہے ان میں سے قریب 1 لاکھ 10 ہزار کرونڈ روپے بھوٹ سینکوں کے لیے پنسن کے لیے کیا گیا ہے جبکہ باقی 3 لاکھ 62 ہزار کرونڈ روپے کی راسی تینوں سیناؤں کے لیے کیا گیا ہے جبکہ پچھلے سال یہ بجٹ قریب 3 لاکھ 37 ہزار کرونڈ روپے تھا اس بار 25 ہزار کرونڈ روپے کی وڑوتری دوستو آپ کو بتا دیں گے اس کے ساتھ لیہ لدھاک میں یونیورسٹیز بھی بنے گی اور خاص کر کے ساؤس سائنک سکولوں کو بھی بنایا جائے گا ہم جلتے انگلی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں پاکستانی سینہ کے جنرل کا قبول نامہ چین کو CPEC کی ستا رہی ہے چنتاجیاں اس لئے بلوچستانیوں پر ڈھاہا رہا ہے پاکستان کی راجنیتی سے لے کر آم لوگوں کی زندگی پر چین کس طریقے سے رینطرن حاصل کر رکھا ہے یہ جانکاری سینہ کے ایک جنرل کے تاجہ بیان سے ساف ہو گیا ہے یہ صدکاری نے یہ کہہ کر تہلکہ مچا دیا ہے کہ بلوچستان کی آجادی کے اندولن کو دبانے میں چین کی بھوم کیا اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ پینچنگ نے انہیں بلوچو کا سنگرز ختم کرنے کے لیے چھ مہینے کا وقت دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ کو آج CPEC کا ڈر ستا رہا ہے سچا یہی ہے کہ چین کو بلوچستانیوں سے خاص کر کے CPEC کا اصل ڈر ہے اس لئے لگتار CPEC کے ڈر کی وجہ سے چائنہ پرسکنجا کسنے کی بھرپور کوشش لگتار کر رہا ہے آپ کو بتا دے کہ چائنہ جس طریقے سے خاص کر کے یہ تیاریاں کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب بلوچستان کے لوگوں نے جبرزہ طریقے سے ایک اگرتا کا روپ ریکھا تیار کر رکھی ہے اگر ہونے کی وجہ سے آج چین کو بڑا جھٹکا لگتا دکھائی دے رہا ہے اور یہی کارڈ ہے کہ بلوچستانی والے انہیں آکرامہ نیتی اپنا رکھی ہیں یہ اس بات کا کھلاسہ پاکستان کے جنرل نے ہی کر ڈالا ہے ہم چلتے ہیں انگلی بڈیٹ لیتے ہیں پی ایم موڈی نے اسرائیل کے پردھان منتری بنزامین نے تنیاہو سے کی بات چیت کہا آر اوپیوں کو باقسیں گے نہیں اسرائیل کے گنی شمبندوں کے چلتے پردھان منتری موڈی مطردیس کو آسوس کیا ہے ان کے راجنائک اور ناگرکوں کو پوری سرکشہ ملے گی نسیہ جید ڈووال بڈیس منتری عزی سنکر کے بات پردھان منتری موڈی اور پردھان منتری نیتنیاہو کے بات چیت ہوئی ہے یہ آسوسان آپ کو بتا دے کہ دونوں دیسوں کے بیچ مجھور سمبندھوں کی کہانی کہتا ہے پردھان منتری موڈی سومار کو اپنے اسرائیلی سمکچ بینجام نیتنیاہو سے بات کی اور 19 جنوری کو اسرائیل کے دودھا آواز پر تنکی حملے کی نندہ کی انہوں نے ساپ کہا ہے کہ ایسا تنکی گھٹنا کو انزام دینے والوں کو سجا دلانے کے لئے بھارت اپنے سارے سنسادھنوں کو جھوک دے گا پردھان منتری کاری آلے کو اور سے بتایا گیا ہے کہ نیتنیاہو سے فون پر ہوئی بات چیت دوران پردھان منتری موڈی نے خلاف چل رہے پردھان کے بہانے چین نے جہر اگلا ہے انہوں نے جاہر کر دیا ہے کہ کس طریقے سے بھارت میں بھی اسی طریقے سے استhrita اور تک دیکھنے کا سپنا پالتا ہے جیسا دنیا کے کچھیں سو میں پچھلے ایک دو دسکوں میں ہوا ہے ھبی جنوری گئے ایک آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ بھارت کو مودی سرکار کے ایستھر ہونے کا ڈر ہے گلوبل ٹائنز میں سنگھوائر انیورسٹی میں نیشنال سٹیٹیج انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ ڈیپارٹمنٹ کے ڈیریکٹر کیان فینگ نے لکھا ہے کہ بھارت میں کسانوں کا آندولن چل رہا ہے اس کے جواب میں بھارت سرکار نے نئی ڈلی کے آس پاس کا علاقوں میں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے جہاں کسان نئی کرسی کانونوں کے ویرود میں پردر سن کر رہے ہیں چین نے بھارت میں چل رہے کسانوں کے سانتی پونڑ آندولن کی تل دنیا کی ان آندولون سے کر دی ہے جہاں کچھ سالوں میں ہن سک اور تک تھ پلات کرنے والے پردر سن کیے گئے ہیں چین ایکس پردر دلیا اس تل بھارے دسک کے سیخو سے آگت ہے ہم سل تنگل ایپ ڈیٹ لیتے دوستو پردھان منتری موڈی کی خلاب بیواد ٹویٹ پر ایکسن ٹویٹر نے بلوک کی دوست پچاس سے زیادہ ایکاؤن دیا کریسی کانون کی خلاب سل پردر درسن کی بیچ پردھان منتری نرین در موڈی کی خلاب ٹویٹر ٹویٹ پر کرنے والے سرکار نے ایکسن لے لیا ہے آئی ٹی نوری کو یہ ہیش ٹویٹر پر لیٹ کر رہا تھا ان میں سے کئی ٹویٹ ٹویٹر ایکاؤن ویدیس سے چل رہے تھے سسپنڈ ہونے والے ایکاؤن میں کچھ کسان یونین اور کچھ کسان نیتاؤں کی ایکاؤن بھی سامل تھے جانکاری کا مطابق ٹویٹر دوارہ جن دوستو بھارت میں سستے 5G سمارٹ فون لانے کی تیاری میں نوکیا اچھین کل لگے گا کرا جھٹ کا ایٹل نے بھارت میں 5G کا کامرچیل ٹرائل کر لیا ہے ریلانز یو نے بھی اسی سال 5G لانج کرنے کی بات کہی ہے یعنی اب ایک نئے ایک کے بعد ایک نئے 5G سمارٹ فون دیکھنے کو ملیں گے چونکہ بھارت میں بجٹ سمارٹ فون زیادہ بکتے ہیں ایسے میں کمپنیاں یہاں کم قیمت پر 5G سمارٹ فون لانج کرنے کی تیاری کر رہی ہیں فلانڈ کے کمپنی HMD گلوبل کے پاس نوکیا موبائل بنانے کا تیاری کر رہا ہے HMD گلوبل کے پاس سنمیت کوچر نے کمپنی کے 2021 کے پلان کے بارے میں ف کو دیئے ایک انٹرمی بتائے کہ کمپنی بھارتی مارکیٹ کے انصار فون لانے کی تیاری میں ہے ہم سلتے انگل ایپ ڈیٹ امریکہ سے جنگی بیمان F 15 ایکس کھریدنے کی تیاری میں بھارت بوئنگ بولا ہو رہی بات چیت بھارت اور امریکہ کے سرکاروں کے بیٹ جنگی بیمان F 15 کے بارے میں چاچا ہوئی ہے اور اس سمند میں دونوں دیسوں کی وائیو سینا کے بیچ سوچنا کا آدان پردان کی اگر ہے بوئنگ کا راستہ صاف کر دیا ہے F 15 بیمان F 15 بیمان کی سرنکھلا کا ہی سب سے نیا اہم آدھنک سروپ ہے ہم سلطنگ لیپ ڈیٹ لیت لیت لیسی گت روض نے بھارتی سینا کو قید کر دیا اور مضبوط ہتھیاروں کے امرجنسی خرید پر کھرچ کیے 20 ہزار کروڑ سے ادھگ روپ پوروی لڈاک نے پچھلے سال کے اپریل مہینے سے بھارت چین کی سیناؤں کے بیچ تنا ستھتی چل رہی ہے دونوں دیسوں کی سیناؤں نے ایک لاکھ سے جیادہ جوانوں کو بارڈر پر تینات کر رکھا ہے اس بیچ بجٹ سکتی میں بڑھوتری ہوئی ہے چھمتاؤں کے نرمات پر کھرچ کیا گیا پیسہ پچھلے سال آدھنکی کرن کے لیے آونٹ بجٹ سے ادھگ تھا بھارت نے پچھلے بجٹ 2020 ورکیس میں پونجی گت خرچ کے روپ میں 1.5 لاکھ کروڑ روپ روپ ہم چلتے انگل امریکہ نے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی پریاست کے خلاف ہے جو کسی لوکتانترک پرکریہ کو بادیت کرتا ہے امریکہ نے صاف سبدوں میں چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا کہ ایسے کسی بھی پریاست کے خلاف کاروائی کریں گے وائی کی سینہ سے اگرہ کرتے ہیں کہ لوکتانترک پرکریہ کا پالن کرنے اور قانون کا راج چلنے دے ہم سلطین انگل امریک لیتے دوستو بڑی خبر نکل کے آرہی ہے آپ کو بتا دے فیلحال بجٹ میں بھارت نے دیا جم کر خاص کر بجٹ میں لوگوں کو سہولیت اکول حساب سے نیرمان سیتہ من نے کیا کچھ سست کی ہیں دراصل دوستو آپ کو بتا دے سونا چاندی نالان کی چیز بھر سستی بتائی جارہی سراب پینا اب آپ کو مہگا ہوگا پیٹرول ڈیزل بھی مہگے ہوں گے موائل ریفریجرائیٹر اور شارجر بھی مہگے سستہ ہو سکتا ہے سونا اور چاندی بھی سیو خاد چمڑ بھی مہگا ہوگا سوٹی کپڑے مہگے سنثیٹک بھی سستے ہوں گے تو اس طریقے سے دوستو مہگی اور سستی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں پردان منطری نریندر موضی نے ایک اچھا بجٹ بتا ہے بھارت کے لئے بڑیاں بجٹ ہے آپ کو بتا دے دوست آت نر بھار سوٹ سے ہو جانے کے تیت ڈیڑھ لاک کرون روپے دیئے گئے ہیں سچ بھارت اب یعن کے لئے ڈیڑھ لاک کرون روپے ہے آپ کو بتا دے 2022 کے لئے ویتی گھاٹا ساڑھے آٹھ روپے ملیں گے تو یہ بڑی خبر ہے ہم چلتے ہیں انگلیبریٹ لیتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے فیلال بڑی خبر نکل کیاری تلوار سے ہوا وار تو دلی پولیس تیار کوچ اور روڈ سے لیس ہوئے جوان زیہاں دلی کی الگ الگ سی محب پجاری کسانوں کے پردرسن میں بیتے دنوں سے ہنسہ دیکھنے کو ملی ایسے میں دلی پولیس کی اوٹ سے پردرسن سے نپٹنے کی زوردار تیاری کی گئی ہے دلی پولیس کے جوان سو مار کو کبچ لے کر کھڑے دکھے تاکہ اگر کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے تو اسے خود کو بچا جا سکے دلی کے نور تیس رینج کے سہاد را جلے میں دلی پولیس کے جوان جس سیل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اس میں ہاتھ کو سرکشت رکھنے کی بیوست تھا کی گئی تھے آپ کو بتا دنوں دلی کے سنگھو بارڈر کے پاس دو گوٹوں مہنسہ ہوئی تھی تب آلی پور کے پولیس افسر پر تلوار سے حملہ کر دیا گیا تھا ہم چلتے انگل اپ ڈیٹ لیتے دوستو بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے جہاں پر بت منترے نرملا سیتا روان نے کہا بینکوں کے نجی کرن پر ریزر بینک کے ساتھ مل کر کر کام بت ور 2021 اور 22 کام بجٹ پیس کرنے کے بعد بت منترے نرملا سیتا روان نے نیوز 18 سموہ سے بات چیت کرتے ایڈیٹر راہل جوسی کے ساتھ خاص بات چیت کے دراؤن کہا ہے کہ بینکوں کے نجی کرن کو لے کر ریزر بینک آف انڈیا کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس سے وی نیوز کا راستہ صاف ہوگا اور بینکنگ سیکٹروں کو بڑا فائدہ ملے گا وی تمنترین نرملا سیتر روان نے آج اپنے کیندریا بجٹ 2021 کے بھاشن میں بھی گھوش نہ کی ہیں اور سارمک چھتروں کے دو بینکوں کو ایک سامہ نبیمہ کمپنی کا نیجی کرن کیا جائے گا ہم سلطین لی اپ ڈیٹ لیتے ہیں دوستو بڑی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے آپ کو بتا دے فیلال رام مندر نرمان کے لیے ٹھیلے اور خومچے والوں نے کھل کر کیا دانجیا آیو دہ رام مندر سمارپن ندھی ابھیان کے انترگت لگتار رام مندر نرمان کے لیے سہیوگ آ رہا ہے اسی کڑی میں سومار سے وش ہندو پریصد نے دور ٹو دور سمارپن ندھی پرابط کرنے کا ابھیان شروع کر دیا ہے فیضابات کے ریکاب گنز میں اس ابھیان کے شروع رہا ہے رام دوستو فیلحال بڑی خبر میں اتنا لیکن اگر آپ بیڈیو بسند تو لائک کر شیئر کرے اور اگر آپ بھی بجٹ کا سمرت کرتے اور مانتے ہیں کہ دیس نرمان میں یہ بجٹ یوگ دار کرے گا تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو بیڈیو میں جائے ہین ون دے مہتر بیڈیو بیڈیو